اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں پوٹیٹو فیشل کی ریمیڈی جو کہ آپ کی سکن کو انسٹنٹلی وائٹ کرے گی لائٹن کرے گی اور برائٹن کرے گی اگر آپ کی سکن کے اوپر ڈرائنیس ہے پگمیٹیشنز ہے یا آپ کی سکن کو اوپر سکارز آ چکا ہے ٹائنی گاز چکی ہے یا آپ کی بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن بہت زیادہ بیر رونک ہو چکی ہے تو یہ ریمیڈی آپ ہی کے لئے ہے جو کہ انسٹنٹلی آپ کی سکن کو وائٹن کرے گی برائٹن کرے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو لائف ریسرس بھی دکھائیں گے اگر آپ اس کا استعمال کریں تو آپ بھی اپنی سکن کو ایک ٹون الگ ہی نظر آئے گی میرے کہنے پر آپ اس کو ایک دفعہ ضرور لگا کہ ازمائیے گا اگر آپ کو فرق نہ نظر آئے تو آپ مجھے کومیٹ سیکشن بھی بھی آ کے بتا سکتے ہیں اگر آپ کی سکن بدلتے موسم کے ساتھ بے رونک ہو چکی ہے اگر آپ کی سکن کی گلو کہیں دور ہو چکی ہے نکلز بلیک ہو چکے ہیں یا آپ کی سکن کو اوپر ٹائننگ آ چکی ہے تو بہت ہی زبادہ سی ریمیڈی ہم آپ کے ساتھ ٹیلی بیس پر اسی چینل پر شیئر کرتے ہیں جو کہ بدلتے موسم کے ساتھ آپ کی سکن کی اوپر سے ڈرائنس کو بھی ختم کرے گی اس کے لئے نہ تو آپ کو پولر جانے کی ضرورت رہے گی اور نہ کسی مہنگے سے مہنگے پروڈکٹ کی آئیے ہم اس کو تیار کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایک پٹیٹو کا استعمال کریں گے جو کہ ہر گھر پر موجود ہوتا ہے اس میں بہت زبادہ انٹی بلیچنگ ہوتی ہے جو کہ نیچرل طریقے سے ہماری سکن کو بلیچ کرتا ہے ہماری سکن کے پورس کے اندر سے ڈسٹ کو نکالتا ہے ہماری سکن کے بہت زیادہ پگمنٹیشنز اور سکارز اور اس کے بہت اوپر بہت ہی گوڈنٹ سے ورک کرتا ہے اور بغیر کسی سائیٹ ایفیکٹ ہے کہ یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلو دے گا اس کو ہم نے ایک کپڑے میں ڈال کی اس کا جو پانی ہوگا وہ نیچرل لینا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے بھی اس کو سٹین کر سکتے ہیں اور کسی مخملی کپڑے میں بھی لے کے اس کو سٹین کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے دے سکتے ہیں ہم نے دو ٹیبلے سپون یہاں پہ دو سے تین ٹیبلے سپون یہاں پہ ہمیں اس کا جوز چاہیے ہوگا جس میں ہم تمام انگریڈینز ایڈ کر کے ہم نے سکن کو لائٹن اور برائٹن کریں گے یہاں پہ اس کو ہم نے سکوائر کر لیا اور دو ٹیبلے سپون ہمیں حاصل ہو چکے ہیں اس کے بعد جو انگریڈینز ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری سکن کو نیچرل کولیجن پروائیڈ کرے گا ہماری سکن کو نیچرل کولیجن پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ کو بھی سپلیمنٹس کھاتے ہیں تو چھوڑ دیں آج آپ کو جو ریمیڈی ہم بتا رہے ہیں اس میں ہم وہ تمام چیزیں ایڈ کرنے والے ہیں جو آپ کو سپلیمنٹس میں ملتی ہیں یہاں پہ آپ نے تقریباً دو ٹیبلے سپون ہی یہاں پہ آپ نے لے اس میں اورنج جوز کا ایڈ کرنا ہے اور یہ دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے بیٹ کرنا ہے ایک سے ڈیڈ منٹ کے لئے تانکہ اچھی طرح سے اس کی جو پارٹیکلز ہیں وہ آپس میں مل جائیں اور زبردست سے یہ ایکٹیو شروع ہو جائیں یہاں پہ ہمارا یہ جو جوس ہے یہ تیار ہو چکا ہے آپ نے ہاف کو اس میں ایک میں آئیڈ کرنا ہے اور ہاف کو ایک میں ہی رہنے دینا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم کلینزر تیار کریں گے آپ کو پتہ ہے کلینزر ہمارے سکن کے اوپر کے جتنی بھی پولوشن ہوتی ہے پہ آپ اس کے ہی استعمال سے دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کتنی زیادہ الگ نظرانہ شروع ہو جائے گی آپ نے اپنی سکن کو اچھی طرح سے واش کر لینا اس کے بعد آپ نے کلینزر اس کے ساتھ اچھی طرح سے اپن پورٹس کے اندر تک آپ نے آپ نے کلینز کرنا ہے اپر ڈریکشن میں کریں گے تو بہت زبردست آپ کی سکن کو کلینزر کرے گا کلینزر ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ بینفیشل ہوتا ہے آپ اس کو دو سے تین دن کے لئے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلی بیس بیس کو اپنی سکن کے اوپر ربنگ کر کے اپنی سکن کو کلین کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی سائٹ افیکٹ نہیں ہوں گے یہاں پہ آپ دیسے تھے ابھی صرف ہم نے اسی کا استعمال کیا اور کتنی زیادہ ڈسٹ ہماری سکن کے اوپر سے اتر چکی ہے سیکنڈ سٹرپ میں جو ہم نے جوز چھوڑا تھا اس میں ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بیسن بیسن آپ کو پتہ ہے آپ کی سکن کو کتنا زبردست افیکٹ دیتا ہے آپ کی سکن کو نیٹ اینڈ کلین کرنے میں آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی بیڈ ہوتے ہیں جمس ہوتے ہیں اس کو ریموو کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر سے ایکسزوئل کو ختم کرتا ہے یہاں پہ ایک سے ڈی ٹیبل سپون آپ نے اس میں بیسن کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ ہمیں یہ تھوڑا سا لکوری لگ رہا ہے آپ کی سکن کو گھر پر ہی کیسے فیشل کر سکتے ہیں جسے نہ تو آپ کو پالر جانے کی ضرورت رہے گی اور نہ ہی کیسے مہنگے سے مہنگے پروڈکٹ کی اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکن بہت زیادہ دنوں میں ہی لائٹن اور برائٹن لگنا شروع ہو جائے گی اسی طرح کی مور ریمیڈیز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور میرے چینل میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اس کے لیے آپ نے میری ویڈیو کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا ہے اگر آپ کی سکن کسی بھی پرابرم کو فیس کر رہی ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو سلوشن بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے سکن کو میری طرح لائٹن اور برائٹن بنانے کے ساتھ بلکل نیٹ اینڈ کلین بنا سکتے ہیں سکن جیسی بھی ہو لیکن اگر ہماری سکن سکارس نہ ہو ہماری سکن کو پر پیمپلز نہ ہو پیگمٹیشن نہ ہو تو بہت ہی نیٹ اینڈ کلین اور بہت ہی گوڈنس سے وہ ہماری سکن کو گلو کرتی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بھی بلکل میری طرح ہی گلو کرے تو یہ فیس پیک آپ اس ضرور استعمال کر کے دیکھے گا اس ویشل کو اس کے بعد مجھے آپ بتا سکتے ہیں ایک ہاتھ میں ہم آپ کو اس کے لائف ریزرز دکھا رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ہم اس کو استعمال کیا ہے اور دوسرے ہاتھ کو بھی ہم آپ کو سامنے دکھائیں گے کہ کتنا فرق نظر آئے گا اگر آپ اس کو استعمال کریں گے آپ اس کو ہفتے میں ایک سو دو دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اگر آپ رنگ پرنگی کریمیں لگا لگا کے اکھ چکے ہیں اگر آپ کی سکن بلکل ڈیمیج ہو چکی ہے تو آج کی ریمیڈی آپ ہی کے لئے ہے اس کو لگانے کے لئے آپ نے سب سے پہلے اپنے فیس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اس کو ہم نے اپلائی کر کے واش کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے کسی طرح کے بھی انگریڈنس کا استعمال نہیں کیا اور فرق آپ کے سامنے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بلکل میری طرح شائن کرے گلو کرے تو آپ ان چیزوں کا استعمال کر کے ایسی لئے اپنی سکن کو بہت زیادہ گلو کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنے فیس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے دین اس کے بعد آپ نے فل فیس پیس کو اپلائی کرنا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنی ہے تین سے چار منٹ تک اور اس کے بعد آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے جیسے آپ مساج کریں گے اپنے اپنے ڈرکشن میں اس کی مساج کریں تانکہ پورٹس کے اندر جتنی بھی ڈسٹ ہو جتنا بھی پولوشن ہو اگر باہر آ جائے گا تو آپ کی سکن اس سے ہی ایون ٹون پر آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی سکن جیسے جیسے نیٹ این کلین ہونا شروع ہو جائے گی آپ خود دیکھیں گے وائٹ ہیٹس بلیک ہیٹس اور بہت زیادہ آپ کی سکن سوفٹنس ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے دین اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا اور تھنڈے پانی سے اس کو واش کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکن کتنی زیادہ گلو کر رہی اگر آپ اسی طرح کی ریمیڈیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں ہم نے دیلی بیس پہ یہاں پہ بہت ساری ایسی ویڈیو ایڈ کر رہے ہیں اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ